حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہتا جو زندان والے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر خواب بطلائی دو لوگ تھے انہیں تعبیر خواب بطلائی تو وہ انسپائر ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے ان کے بعد کوئی خاص علم ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس اپورچنیٹی سے فائدہ اٹھایا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جہاں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی موقع نصیب کریں آپ اس سے اللہ کے لئے عامر المعروف نحیر المنکر کا فائدہ اٹھیں ایک مرتبہ انسان ہوتا ہے کہ اپنی شہرت تو وہ ہوا چاہتا ہے ایک مرتبہ چاہتا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا گئے اللہ کا کوئی بیغام پہنچا حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراں کہا کہ اے میرے ساتھی زندانیوں یا صاحبہ اس سے جن بات سے بات نکل رہی ہے میرے ذہن میں باتیں آتی تو میں کہتا ہوں شیئر کرتا چلے چلے قرآن ہی میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے حضور مکرم کے ساتھ ایک صاحب تھے ان کے لئے صاحب الغار کا اور ہمارے بہت سارے محترم مسلمان وہ اس بات کو دلیل پیش کرتے ہیں جسے قرآن نے صاحب کہا ہے اور صحابی کہا ہے تو آپ کیسے اسے انگار کر سکتے ہیں قرآن میں جب یہ لفظ ہے تو آپ کہیں کہ جناب ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں نے ایمان ظاہر کیا ہو دل میں نفاق رکھا ہو لیکن جسے قرآن نے کہہ دیا کہ وہ صاحب رسول ہیں ان کے لئے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا جواب یہ آیت ہے قرآن میں جو صاحب کا لفظ ہے نا وہ ضروری نہیں کہ ہم عقیدہ لوگوں کے لئے استعمال ہو رہا حضرت یوسف علیہ السلام میں نبی خدا اور جن سے بات کر رہے ہیں وہ ہیں کافر کہتے ہیں یا صاحب السجن اے میرے زندان کے صاحبوں تو کبھی لفظ صاحب استعمال ہوتا ہے بلکل برقص عقیدہ کے لئے لیکن چونکہ ساتھ ہیں جسمانی طور پر لہذا اللہ تعالیٰ وہ استعمال کرتا ہے خیر اس کی تفصیل پر اپنے مقام تو انہوں نے زندان والوں سے کہا بڑی سامنے اس کی بات کیا کوئی لمبی چوڑی فلسفی دلیل دیں تو کہاں ہوں جو چارے سمجھ پائیں گے سوچو تمہارے بہت سارے ارباب ہوں وہ زیادہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار یا ایک اللہ واحد قہار ہو اس کی عبادت پر زیادہ پیسفل ہے یہ ایک سجدہ جیسے تم گرا سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نہ چاہتا ورنہ ہر ایک کے سامنے جھوکتے رہیں یاد رکھئے گا والدین کی اطاعت بھی اس لیے کیجئے اور اس نیت سے کیجئے کہ میں اللہ کو راضی کر رہا اب میں آپ کے سامنے ایک اور مثال دوں زوجہ سے محبت کیجئے اس لیے کہ اللہ سبحان و تعالی کا حکم ہماری محبت میں ہمارے رشتوں میں توہیدی رنگ ہونا چاہیے ہر چیز کو توہیدی بنا سکتے ہیں میں اور آپ حتی بچوں سے کھیلیے اس نیت سے کہ اللہ سبحان و تعالی کا حکم ہے کہ میں بچوں کے ساتھ وقت گزاروں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں اگر اللہ کی خاطر کیا ہوگا تو پھر ریگریٹ نہیں ہوگا بعد میں میں نے اتنا کیا تھا انہوں نے کیا کیا میرے لئے کیا یہ اللہ کے لئے تھا اگر اس کا صلح دنیا میں مل جائے اللہ کی مرضی نہ ملے اللہ نے بہتر اپنے پاس آخرت میں رکھا ہوا مجھے کیا فکر ہے ہر رشتے کو نبھائیے اللہ کی خاطر یقین فرمائیے کبھی بھی آپ ڈپریس نہیں ہوگے اس وقت جتنی انگزائیٹی ہے جتنا ڈپریشن ہے نا اس کی جو روٹ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے میرا حق نہیں ملا جو میں چاہتا تھا جو میں ڈیزرب کرتا تھا نہیں ملا اللہ کیاں ہے ہی نہیں کہ جو ڈیزرب کرتے تھے نہیں ملا ہوئی نہیں سکتا کہ جو ڈیزرب کرتے تھے نہیں ملا اللہ یہاں دے گا نہیں دے گا تو بڑھا کر آخرت میں دے گا مولا علیہ علیہ السلام کے فرمان سے گفتگو کو جڑوں تو نتیجہ بڑا اچھا نکلے گا مولا نے کہا حقیقی مومن وہ ہے جس کی دوستی جس کی دشمنی جس کا لینا اور جس کا دینا سب اللہ کے لئے ہو جس کی زندگی میں خدای رنگ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جن کے دل پتھر کیوں سورہ بخرا کی آیت ہے اللہ کہتا ہے پتھر سے بھی کچھ سخت ہوتے ہیں کیوں کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں نکل جاتی ہیں اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو جب شخ ہوتے ہیں تو ان سے کم از کم چشمہ بہتا ہے پانی کا کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کی خشیت ان پر آتی ہے تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں ٹوڑ جاتے ہیں کہ لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں اللہ نے مثال یعنی یہ اللہ نے مثال دے کے سمجھایا ہے پتھر بھی کم از کم دوسرے کو کوئی فائدہ پہنچا جاتا اگر ہم اپنی زندگی میں کسی اور کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا پائیں تو ہم پتھر سے بھی زیادہ گئے گزریں اچھا اس کی دو اللہ تعالیٰ نے ایگزیمپلز نہیں ہے کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں بہتی ہیں آگے بڑھتا ہے پانی وہ زیادہ سہراب کرتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کہ جو کم از کم جب وہ ٹوٹتے ہیں تو ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے خود اپنے اطراف ہی میں سہراب ہو جاتا لیکن بعض انسانیں اللہ تعالیٰ نے کہا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں